موسیس سٹیورٹ موسیس سٹیورٹ موسیس سٹیورٹ موسیس سٹیورٹ آر بن ایک شام آپ سے ملقات کرے گا مرنا کال آن ملقات کرنا ناٹ پٹ دا گھٹل جونٹ اس نے اس کو رکھ دیا پٹ رکھ دیا گھٹل جونٹ کو بیسائیڈ بیسائیڈ جو طرح کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بیسائیڈ کے ساتھ جیسے بیسائیڈ کے ساتھ یہ روسٹم پڑھا ہے میں کہتا ہوں بیسائیڈ میرے سے پہنے پڑھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں بیسائیڈ کے علاوہ بیسائیڈ بیسائیڈ کئی پہنوں میں اکی نسلی اگر کوئی نسلی اگر کوئی نسلی میرے ساتھ کڑھا ہوا ہے اور یہ ہے بیسائیڈ ایسا لگا دیا صرف کئی علاوہ کئی علاوہ مثال کے طور پر بیسائیڈ وہ پڑھانے کے علاوہ بیسائیڈ بھی کر رہا ہے کئی علاوہ تو یہاں پہ لیکن یہاں پر مطلب ہے کئی ساتھ کئی پہنوں میں کئی بی ریڈ دیکھیں سپیلی کیا ہوگے ہیں ریڈ پڑھا سپیلی یہی ہوں گے پاس کے تیس بھی استعمال ہوگا تو اس کو پڑھیں گے ریڈ سیکنڈ فارم بھی ریڈ پڑھی جائے گی تھرڈ فارم بھی ریڈ پڑھی جائے گی کب یہ سیکنڈ فارم سمجھ جائے گی کب اور کب یہ تھرڈ فارم سمجھی جائے گی جب اکیل ب KIR سیکنڈ فارم آئے گی ٹھیک ہے پاس کے حالے سے کیا ہنگی یہ سیکنڈ فارم کہہ آئے گی اور اگر ہیلپنگ ag کے ساتھ آئے گی ہیلپنگ ag کے ساتھ آئے گی پاس میں یا کوشن پس میں ہیلپنگ ag کے ساتھ کس پس کو نٹا جائے گا تب ا startersn…… نظام کہ پیوز ریڈ پڑھیں گے خط پڑھا جا رہا ہے خط پڑھا جا چکا ہے اخبار پڑھی گئی اخبار پڑھا جا رہا تھا اخبار پڑھا جا چکا تھا اخبار پڑھا اس طریقے سے یہ ثرڈ اخبار پڑھا جا تو کہتے ہیں کہ پاسٹر ٹنسل اس نے دوبارہ پڑھا مذکراتے ہوئے دیکھیں اسے کامرہ دیا کہ نوڈ سمائلنگ نہ آئے یہ پنچوشن ضرور ہے کامرہ کے بعد اسے سمائلنگ کیا کہ شی ریڈ ریڈ ٹائیڈ نوڈ اس نے اس ٹائیڈ نوڈ کو دوبارہ پڑھا سمائلنگ مسکراتے ہوئے اب فی مومنٹس لیٹر چند لنگ ہاتھ کے بعد شی بینٹ بیک انتہ کچن کچن میں گئی ٹو میٹ تا سیلڈ جس کو سلاد کہتے ہیں سیلڈ انگلیش پسے کہتے ہیں سیلڈ ٹو میٹ تا سیلڈ سیلڈ بنانے کے لئے چند لنگ ہاتھ کے بعد وہ پاپس کی شیم دگئی سیلڈ بنانے کے لئے تروازے کی گھنٹی بجی ایڈ ایٹ او پلوک ٹھیک آڑ بجے کو جس نے مرس سکیبر نے ٹائم کیا تھا کہ مرس سکیبر بل کال اور جو ایٹ ایٹ پی ایم آڑ بجے کو اس نے ٹائم کیا تھا اور آڑ بجے اور اس نے دروازے کی بیٹ ہے وہ بجا دی تروازے کی بیٹ ہے وہ بجا دی تروازے کی ایڈ ایٹ او پلوک اب کچن میں کھڑی ہے گاہ وہی سے آواز دی تھی اس کا آگمین پیٹھا گا لیویگ رو میں پیٹھا گاہ وہی سے آواز دی تھی میں دیکھتو کہ کون ہے نورما کاؤل میں کچن نورما نے کچن سے آواز دی آفر بار سو ان دلیویگ رون ریڈی بی وہ لیویگ رو میں پیٹھا گاہ پڑھ رہا تھا وہاں ایپ ایپ آل بے برامتے میں ایک چھوڑے کھڑ کا آدمی تھا چھوڑے کھڑ کا آدمی تا گاہ آپ نے میرے پہلے کے سناؤں جو میں نے جنرل لیکچر دیا تھا گولوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی احمد مسلمان سلام کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ کہ السلام علیکم جبنی کا عمد صوری نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا بہت سے انداز ہیں گولوں میں یہ ہوتا ہے جو دوسری احمد ہمیں یہ کرتے ہیں کہ سر پہ اگر ہیڈ رکھا ہوا ہے تو وہ ہیڈ اس سر سے اتارتے ہیں اگر کسی احمد کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوٹ میں تو جیسے ہی نارم نے دروازہ کھولا تو میسٹر سٹیورڈ وہاں پہ دروازہ کی سامنے موجود تھا اس نے سر کو نارموں کو دیکھتے ہی سب نے سر سے ہیڈ اتارتا ہیڈا میں تو اس طرح سے اس نے بات کرتے ہیں اور سوالی ادناس سے پوچھتا ہے مرمی لیویس کی کاس ہے نورما آرثر لیویس اسی طرح سے ایک حکمت کی کاس کے عیاد سے نورما لیویس تو کہتے ہیں کہ آرثر یا مسیپل کی کہتا ہے مرمی لیویس آب مرمی لیویس ہیں ہی انکوائیڈ پوچھنا اس کا سنیم لکھ لیں آسٹ بل بڑھ پیار کے ساتھ لرمی لی سوٹلی بڑھ پیار کے ساتھ اس نے پوچھا کیا آپ مرمی لیویس ہیں ییس اس نے ہاں بھی کہا سوالی آنگاہ سے کیسے جیسے میں اس سے پوچھے کہ آپ آج آرہے ہیں میں کہوں ییس اب اس کا مجھے ہے کہ میں کوئی سوال نہیں کر رہا میں نے افرمیٹیو بھی جوال دے دیا کہ ییس میں آرہوں اور اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ آپ آج آرہے ہیں تو میں اس انداز سے ییس کہتا ہوں کہ جی میں آرہا آپ کے کہنا چاہتے ہیں پھر میں کہتا ہوں ییس مطلب کہ جی میں آرہا تم کے کہنا چاہتے ہو آئی امیسٹر سٹیور ساتھ اپنے پتا کہتا ہے میرے نام میسٹر سٹیور اوہ ییس نارمل ریپریس اسمائل دبا لینا ریپریس پریس کنٹرول اسمائل مسکراتے مسکراتے اس نے اپنی مسکرات کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا اس نے مسکرات کو دبا لیا شیوہ شیوہ اسی یقین تھا ناوہ کی کونسی سیلز پیچ کہ آپ کو لین ویڈ کی بات سیلز پیچ یا آپ یہ مندہ ہمانی کوئی چیز خریدنی کے لیے ہے ہم سے یہ اپنے اس کے پاس نئی چیزیں بیچنے بیچنے چاہتا ہے یہ ایجنٹ ہے سیلز ایجنٹ ہے یہ میرے پاس آیا ہے نئی چیزیں بیچنے اب وہ سمجھے کہ یہ آجمی کوئی پرسلیٹ اس کے پتری دیشن پرسلیٹ نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا آفیسر ہے کوئی بڑے اوڈی کمالک ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی لین دن کی کوئی بات کرے پرانے چیزیں پرانے کپڑے فرنیچر بغیرہ یا کوئی نئی چیزیں فرنیچر کوئی الیکٹرونک کی چیزیں تو اب وہ سوچی کنی ہوگا کہ کوئی لین دن کی بات ہوگی ساتھ کہتا ہے کیا میں اندر آسکتا ہوں آف میسر سٹیورٹ سٹیورٹ نے کہا آف لاغر پیسی میں کچھ مرسوم نواغر پاس ہے کیونکہ وہ انٹریسٹ نہیں رہتی تھی اس کے آف آنے پر وہ کوئی ویلکم نہیں کر رہی اس کو تو اس نے کہا میں اندر آسکتا ہوں تو اس پر وہ کہتا ہی میں کچھ مصروف ہوں فیلٹ ہوگا مہمان آئے بتا کے آئے اور پھر بنا کہتا ہی سوری میں کچھ مصروف ہوں فیلٹ ہوگا تو کہتا کہ ام راہ ریز نواغ پاس سے طور پڑ لے کہا چھو 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 نواغ نواغ تر 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 جاتے جاتے کچھ کہتا ہی میں کچھ مصروف ہوں جاتے جاتے کہ واپس پڑتے نواغ تر 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 مسٹر سٹیور سٹون سٹائل انداز اس کا تون سٹائل لہجہ اس کا هیڈ اید افینسیب غصے والا انگری غصے والا ہوگیا تو اس کا لہجہ انسٹ پی دورید دنوں سے ساتھ ہی نورما کہتے no i don't think so میں نے خیال کہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں نورما نے جواب دیا میں نے خیال کہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں مفید useful beneficial لیکن سرن کے طور پر useful beneficial یہ آپ میں بڑا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے he دو درمشور سے بتا ہے کیا مالی لحاظ اس کو مالی لحاظ کہل دو financially f i n n f i n k n c i a w y financially مالی لحاظ سے یہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے چی challenge نہیں یہ challenge نہیں اور میرے ساتھ ڈور لگا کے دیکھ لو اور میرے ساتھ جمپ لگا دیکھ لو ایک تو یہ challenge جلدی بوتر پہلے ختم کرتا ہے ایک تو یہ challenge جلدی لیکن یہاں پر challenge کا مطلب ہے asked پوچھا اس نے inquired asked mr stivert nodded nodded ہاں میں سارے کی ڈہانہ یوں کر yes جیسے مسلم کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے پانی پینا اور اگر پینا چاہتا ہوں مو سے الفاظ عدا کیے بغیر اور اگر نہیں تو پھر no negative ہاں نے سارے لائن کو nod کہتے ہیں منٹر جی مالی لحاظ سے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس نے جواب کیا کہ یہ پیش کش یہ دبا یا جو پیچھے اس کے اندر معاملہ فٹ کیا ہوا تھا وہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے نورو فران ماتھے پہ بل ڈالنا ماتھے پہ بل ڈالنا اسے اس پسند نہیں آیا ساتھی پوچھتی تم کیا چیز پیچھنے کی کوشش کر رہے ہو اسے پوچھا تم کیا چیز پیچھنے کی کوشش کر رہے کم لوگ سرے گئے نے اسے جواب دیا سٹیور نے جواب دیا میں کچھ چیز نہیں پیچ رہا آرثر کہت آرثر وہ جو پیڑا کتاب پڑھ پڑھ رہا تھا جب آباس اس تک موچی ایک عجلی کی اور اس کی بیدی کے درمیان جو ہو رہی تی حصے کے انداز میں سن کر وہ باہر آگیا آرثر کیم آرڈو تعلیم ساتھی بہانی کلائے ساتھی کہتا ہے something is wrong کوئی جگڑا ہے کوئی جگڑی کی بجا بن گئی ہے مسٹر سٹیویر نے اپنا تعریف کروایا کہ میں میرا مسٹر سٹیویر ہے اور میں کس کس کام کے رئی اس سے تعریف ہو رہا ہے اوہ دعا دعا کر کے بات آگے نہیں اس نے فکرہ آگے لفظ نہیں اولے چھپ آٹھر پوائنٹ ٹوور ڈا لیویگ ہوم اشارہ کرنا پوائنٹ سگنل انڈیکیٹیڈ اس کا سرنہ ہے سگنل انڈیکیٹیڈ پوائنٹ ٹوورڈ لیویگ روم لیویگ روم کی طرف اس اشارہ کیا اور سمائیل سکر آیا سامان یہ سامان یہ احرہ ہے ہے تو بارد آج کمارا یہ لیکش ختم ہوا تو انشاءاللو اللہ نیکس 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 ساتھ انشاءاللو بے حاضر ہوگا تو اپل دن اللہ 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 کو ہر بیماری سے کرونا سے محفوظ رکھے Thank you very much my dear Thank you very much so nice to you